بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسپیکٹیبل ڈیئر ویورز السلام علیکم آج بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے آج کا ٹاپک جو ہے بی ایس انگلیش اور بی ایس جو ہے لیٹریچر سے ریلیٹڈ ہے اور ہر لیول آف سٹوڈنٹ کے لیے اس کی افادیت یہ اس کی جو ہی امپورٹنس ہے اپنی جگہ پہ ہے لیکن تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائب ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کیو نوٹرکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے اور جو سبسکرائب ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے اب آج کے ٹاپک کی جانے بھی جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسکری کیا ہے یعنی سمری آف دی ایسے یہ کون سا ایسے ہے کس نے لکھایا یعنی جان رسکن کی جان رسکن کی بائیوگرافی آلیڈی ہو چکی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کی کون سے ایسے کی تو ایسے خاص کر بی اس انگلیش میں یعنی پروس ٹو میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور اس ایسے کا نام کیا ہے دی کراؤن آف وائلڈ آلیور اس کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن بھی ہے اور اس کی ساری ڈیٹیل اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں دریہ کو کوزے میں بن کر رہا ہوں اور انتہائی اختصار کے ساتھ بھی اور اس کو ایک ایک چیز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں آپ لوگ کو انشاءاللہ کافی کارامد اور سود مند رہے گا تو آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بسیکلی سامری آف دی ایسے دی کراؤن آف وائلڈ آلیور لائن بائی لائن ایکسپلینیشن اور یہ کس کی وہ ہے ایسے ہیں یعنی جان رسکن کی اب نمبر ون اس کے انٹرڈیکشن کی طرف جاتے ہیں انٹرڈیکشن میں کیا چیز لکھا ہوا ہے جیسا کہ سکرین پہ آپ لوگ ملازہ تھے یعنی ملازہ کر رہے ہیں یعنی سامری آف دی ایسے دی کراؤن آف وائلڈ آلیور بائی جان رسکن انٹرڈیکشن دی کراؤن آف وائلڈ آلیور ایس ایک کلیکشن آف فور ایسے ریٹن بائی جان رسکن یعنی یہ بیسیکلی جو جو وائلڈ آلیور کی ایسے ہے یعنی دی کراؤن آف وائلڈ آلیور کی ایسے جو ہے بیسیکلی چار ٹاپکس پہ مجتمل ہے یعنی چار ڈیفرینڈ ایسے پہ مجتمل ہے ایک ایسے جو ہے انہی کیا ہے کسی اس کے متعلق ہے ایک ایسے انہی یہ مختلف فور ایسے ہیں اور فور ایسے میں نمبر ون ایسے جو ہے ورک کے متعلق ہے نمبر دو ایسے جو ہے ٹریفک کے متعلق ہے یا سیکنڈ ایسے اور اسی طرح ترڈ ایسے جو ہے وار کے متعلق ہے اور اسی طرح فورت ایسے جو ہے فیوچر آف انگلینڈ کے متعلق ہے تو اسی وجہ سے یعنی دی کھران آف وائل اولیور میں سب کی جو ہے سمری اے ٹو زی آپ کے سامنے آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ رہے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ لوگ کے صدبان رہے گا تو انٹروڈیکشن میں جیسا کہ آپ لوگ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکر یہ سمری یعنی ان فور احساس کی کلیکشن کی ہے یا مجموعہ کی ہے جو جان رسکن نے لکھا ہے اور یہ کون تھا اپرومیننٹ ویکٹورین آٹ کرٹیک اینڈ سوشل تنکر ایک نمائیہ یعنی ویکٹورین ایسے تعلق رنگنے والا تنقید نگار اینڈ سوشل تنکر بھی تھا سماجی یعنی سوچ بیچار رنگنے والا یعنی ایچ ایسے ایکسپلورڈ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ آف سوشل اینڈ ایکنامک ایسیوز ان دا ویکٹورین انگلینڈ یعنی اس فور ایسے میں چاہے وہ وار کے متعلق ہے چاہے وہ ٹریفک کی متعلق ہے ہر ایسے جو ہیں مختلف قسم کے یعنی معاشرے کے سوشل یعنی سماجی اینڈ ایکنامک اور اقتصادی ایسیوز مسائل کی بات کرتا ہے مختلف ایسپیکٹ سے ان دا ویکٹورین انگلینڈ اس ویکٹورین انگلینڈ کی دور کی اور اس کے جو ہیں نتائج یا کنسیکنسز کی یعنی ہمیں نشاندہی کرتا ہے فاردی انڈیویجول اینڈ سوسائیٹی کہ اس کے جو ہیں انڈیویجول ایک فرد واہر پہ کیا ایمپیکٹ ہوتے ہیں اور سوسائیٹی پہ اس کے کیا ایمپیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ تو تھا انہی انٹرڈکشن تو انٹرڈکشن میں آپ لوگ یہ چیز جہن میں رکھیں کہ یہ جو دیکھ راؤن آف وائلڈ آولیور ایسے ہیں بسیکلی فور ایسے پہ مشتمل ہے فور احساس ہے اس کے اندر نمبر وان کیا ہے یعنی اس کے اندر وارک کے مطالق ہے نمبر دو ٹریفک کے مطالق ہے نمبر تین یعنی کس چیز کے مطالق ہے وار کے مطالق اور نمبر فور دی فیوچر آف انگلینڈ کے مطالق ہے اور اس میں جتنے بھی مسائل یعنی سوشل یعنی سماجی مسائل ہے ان سب پہ جو ہے روشنی ڈالی گئی ہے اور ان سب مسائل کی انڈیویجول لائف پہ یعنی فرد دباہت پہ اور اجتماعی زندگی پہ کیا امپیکٹ بنتا ہے تو اس کو اسی ایسے کے اندر جو ہے سمرائز کیا گیا ہے اب سیکنڈ یعنی آپ لوگ سیکنڈ سلائیڈ کی طرف آ جائیے نمبر ون ایسے کسی اس کے متعلق ہے پہلا تیم کیا ہونا چاہیے یعنی پہلے ورک کا یعنی آپ لوگ ڈونٹ کریں یعنی یہاں پہ دو لکا ہوا ہے یعنی ٹو نمبر پہ ورک یہ ایسے جو ہے ورک کے متعلق ہے دی فرسٹ ایسے یہ پہلا ایسے ہے جو اس دی کراؤن آف وائلڈ اولی ورک کے اندر یہ پہلا ایسے ہیں جو ورک کے متعلق ہے تو اس کے اندر ڈسکسز دی ویلیو اینڈ میننگ آف ورک اس کے اندر کام کی نوہیت کو اور اس کے مطلب کو یعنی جو ہے بیان کیا گیا ہے اور یہ دلائل دی ہے ورک کام کرنا چاہے کس لیول کا بھی ہو یعنی وہ ورک جو ہے ایک نوبل ایکٹیویٹی ہے ایک عظمت والی سرگرمی ہے اور ایک ضروری چیز ہے جو زندگی کو معنی خیز یا بمقصد بناتی ہے اور ورک کے بغیر یعنی آئیڈیل رہنے سے یا بیکار بیٹھنے سے یعنی کیا ہوتا ہے نہ ذاتی نقصان ہوتا ہے بلکہ معاشر کا بھی نقصان ہو جاتا ہے قوم کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور ملک کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ورک کی افادیت اس ایسے میں بیان کی گئی ہے اور رسکن ایسرڈ وہ بیان کرتا ہے وہ بیان کرتا ہے یعنی ورک کو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہوگا کہ ایک ذریعہ ہو تو این اینڈ کے اختتام تک آپ اس کو لے جائے یعنی مطلب ہے اس لئے آپ ورک کرے تاکہ آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو اور ڈومز دے تک آپ اپنے ورک کو جاری رکھیں یعنی زندگی کے خاتمے تک یعنی اس کو ذریعہ نہ بنائیں بلکہ کیا بنایا جائے بلکہ رادر ایز این اینڈ ان اٹس ایل لیکن اس ورک کو اپنے اس کی پرفیکشن کی طرف لے جائے یعنی اس کے اینڈ کو اپنی زندگی میں اختتام پذیر کیا جائے یعنی مطلب ہے اس ورک کو جو آپ نے شروع کیا اپنے زندگی میں ہی کمپلیٹ کیا جائے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے کے ساری عمر کام کرنے میں آپ جو ہے اینڈ تک کام کرتے رہے بلکہ کام کو آپ ہو یعنی اپنی زندگی میں تکمیل کی طرف لے جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے کیا کر سکے اس میں پرفیکشن حاصل کر سکے ایز اٹس ایلاوز اور یہ یہی کام کا جو نصیت وہ کرتے ہیں جیسا کہ یہ اجازت دیتا ہے انڈیویجول یعنی کافی سارے انڈیویجول کو یا افراد کو اور اسی طرح وہ اپنے اندر جو اس کے مخفی طاقت ہوتی ہے وہ اس کو تکمیل تک پہنچا لیتے ہیں اور اسی طرح اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں تو دی کامن گوڈ اس عام سچائی کی جانب یا اس عام اچائی کی جانب یعنی معاشرے کے کامن گوڈ کی خاطر اور اپنے آپ کی پوٹینشیل کو فلفل کرنے کے لیے کام کی نویت کو اس نے سرا ہے کہ مصول جو ہے نہیں رہنا چاہیے اور وارک کو جو ہے اپنی لائف میں یعنی اپنا شوار یا اپنا طریقہ کار بنایا چاہیے اور اس کی پرفیکشن کی طرف ہمیں جو ہے یعنی کہا گیا ہے کہ اس کی پرفیکشن کو اپنی زندگی میں کمپلیٹ کرنے چاہیے نہ کہ جو ہے ان اینڈنگ کام کو یا ان کمپلیٹ کام کو جو ہے چھوڑنا چاہیے بلکہ بچنے کے لیے آپ اس کو جو ہے یعنی پرفیکشن کی طرف لے جائے نمبر تین یعنی ٹریفک کے بارے میں اس کا سیکنڈ ایسے ہے ٹریفک ایگزامن یعنی ٹریفک سے مراد یہاں پہ کون سا وہ ہے یعنی دی سیکنڈ ایسے ٹریفک ایگزامن وہ معاینہ کرتا ہے دی امپیکٹ آف انڈسٹریلیزیشن اینڈ کمرس یعنی یہ بسیکلی اس انڈسٹریلیزیشن کے امپیکٹ کو یا اس کے اثر کو اور تجارتی یعنی اثر کو کس چیز پہ ظاہر کرتا ہے سوسائیٹی کے اوپر پارٹیکلرلی خاص طور پر دی ڈگریڈیشن آف نیچرل انوارمنٹ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے فطرتی ماحول کو یعنی کمرس کے لیے تجارت کی خاطر یا انڈسٹریلیزیشن کی خاطر اس کو قربانی دینی پڑتی ہے اور اس کو جو ہے یعنی پود وغیرہ کو گرائے جاتا ہے باغات کو کڑا جاتا ہے اور اسی طرح سائیڈ لائن کیا جاتا ہے ختم کیا جاتا ہے اروز کیا جاتا ہے کس چیز کو جتنے بھی یعنی ثقافتی یا جتنے بھی اقتصادی یا جتنے بھی یعنی روایتی اگدار ہوتے ہیں اور سوشل سٹرکچر یا جتنے بھی سماجی سٹرکچر ہوتے ہیں رسکن ارگیوز رسکن جو ہے اس چیز کی دلائل دیتا ہے کہ سوسائیڈ جی یعنی پریٹرائز یا اس کو یعنی پیرٹولیل بیس پہ یا پریریٹی بیس پہ کیا چیز کو کرنا چاہیے یعنی پریزرویشن آف نیچر یا منٹیننس آف نیچر کو یا نیچر کی جو ہے حالت کو انہوں نے برقرار رکھنا چاہیے اور انسانی عظمت کو اور دی پرسوٹ آف میٹیریل ویلت یعنی میٹیریل ویلت کے یا مادہ پرستی کے پیچھے یعنی تاکب کرتے ہوئے انسان کی عظمت کو اور انسانی فطرت کے لئے قدرت کو برقرار رکھنا چاہیے یعنی ٹریفک کی اس ایسے کے اندر وہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاشرے کے اوپر یعنی انڈسٹریالیزیشن کا غلبہ ہے اس کا ایمپیکٹ ہے اس کی انفلوینس ہے اور تجارت کا انفلوینس ہے اور لوگ باغات اور گرینری کو ختم کر کے تجارت کی طرف آ رہے ہیں تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے ہمارے سماج کے بہت سارے سٹرکچر تباہ ہو رہے ہیں ہمارے اقتصادی اور روایتی اقدار کا کلا کما کیا جا رہے ہیں تو اس کام کے لئے سوسائیٹی کو کیا ہونا چاہیے سوسائیٹی کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ نیچر کی پریزرویشن ہر حالت پر منٹین رکھے اور ہمین ڈگنیٹی کو منٹین رکھا جائے اور دی پرسوٹ آف میٹیریل ویل یعنی مادہ پرستی کی بجائے یعنی نیچر کو برقرار رکھا جائے اور انسانی عظمت کو برقرار رکھا جائے یہ اس کی سیکنی ایسے دی تارڈ ایسے میں یعنی جو وار کے متعلق ہے تارڈ ایسے وار ایکسپلور دی ڈسٹرکشن ایفیکٹ آف وار اور دی مورل ایمپیریٹیو آف پیس یعنی اس میں اس ایسے کے اندر کیا کیا گیا ہے اس کے جو تباکن اثرات ہوتے ہیں کسی بھی وار کے اور دی مورل ایمپیریٹیو آف پیس یا پھر اس کے جو ہے اخلاقی یعنی جو پیس کے لیے یا امن کی خاطر اٹھائے گئے اقدامات ہوتے ہیں رسکن کنڈیم وار ایزا ویسپل اور سینسلس ایکٹیویٹی یعنی رسکن جو ہے وہ کیا کرتا ہے تردید کرتا ہے یعنی اس کو جو ہے کنڈیمٹس کرتا ہے وار کو برا بلا کہتا ہے ایزا ویسپل کے ایک نقصان دے اور ایک ضائع کرنے والی چیز ہے اور سینسلس اور بے ہی سرگرمی ہے جو انسانی زندگیوں کو تباک کر دیتی ہے اور وسائل کو اور اسی ایسے کے اندر حمایت کرتا ہے فار انٹرنیشنل کارپوریشن یعنی کوپریشن یعنی سماجی یا بہن الاقوامی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی بہن الاقوامی روابط کو اور ایک مطعملی کو اس کو متبادل یعنی وار کو جو ہے اس نے برا بلا کہا ہے اور اس کو انسانی ریسورسز کا ایک تباکن یعنی ذریعہ کا ہے اور اس کی حمایت نہیں کیا بلکہ انٹرنیشنل کارپوریشن انٹرنیشنل کارپوریشن اور ایک دوسرے کے ساتھ اس چیز میں یعنی وار کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے اسی طرح جو فائنل ایسے یا فورت ایسے ہیں دی فیوچر آف انگلینڈ وہ فیوچر آف انگلینڈ کے متعلق ہے یعنی کیسے دی فیوچر آف انگلینڈ پریزنٹ رسکن ویجن فار مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل سوسائیٹی کریکٹرائز بائی ریٹرن تو تریڈیشنل ویلیو اینڈ ریجیکشن آف دی ایکسیس آف انڈیسٹریلیزیشن اینڈ کنزیمریزم اب یہاں پہ دی فیوچر آف انگلینڈ میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے یعنی فائنل ایسے میں ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ کیسے کہ رسکن نے یہاں پہ کس چیز ایک ویجن پیش کی ہے ایک جو ہے خیال ایک بصیرت پیش کی ہے فار مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل سوسائیٹی ایک واحد اور برابر کی ایسیت یا مساوات پر مبنی سوسائیٹی کے لیے جس کے اندر کیا ہو کیریکٹرائز وہ سوسائیٹی کے اندر کیا ہو اس انگلینڈ کی سوسائیٹی کے اندر کہ اس کے اندر سماج کے یعنی کیا ہو روایتی اقدار کا بولبالا ہو اور اس کے اندر نظرانداز کیا جاتا ہو کہ کیا ہو اس میں جو انڈسٹریلیزیشن یہ جس کے اندر جو ہے یعنی سنتکاری کو یا کامرس کے جو ہے جس کے لیے بہت ساری زمینوں کو جو ہے اکڑا جاتا ہے تو اسی چیز کو جو ہے اس کی ایکسیس کو ریجیکٹ کیا ہے اور ٹیڈیشن ویلو کو بحال کرنے کے لیے کہا ہے رسکن کالز رسکن نے بھی یہ بھی کہا ہے اس ایسے کے اندر دی فیوچر آف انگلینڈ میں کالز وہ پکارتا ہے فار اینی رینیوڈ ایمفیسس آن ایڈوکیشن کہ اس کے اندر ایڈوکیشن کا بولبالا ہو زور دیا گیا ہے ان کلچر اور ثقافت پر ان کمیونٹی اور خاص طور پر برادریوں پر اس ویل ایز مور ہیومینی اپروچ ٹو پولیٹیکس اینڈ ایکنومکس اور اقتصادیات اور سیاست کی جانب جو ہے انسانی یعنی رسائی کو یعنی صحیح مانوں میں اس کی تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنا یعنی رول پلے کیا ہے کہ اس فور ایسے میں دی فیوچر آف انگلینڈ میں وہ سوسائٹی انگلینڈ کی بننی چاہیے جو کس چیز پر بنی ہو یعنی تریڈیشنل ویلیوز پر بنی ہو اور اس کے اندر ریجیکشن آف انڈریسٹریلیزیشن ان کنزیوریزم ہو یہ تو تھا یعنی فورت ایسے اب انہی سیکس پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کنکلوجن دی کراؤن آف وائلڈ اولیور اینڈ ایس ایس اپاورفل کریٹیک آف وکٹورین سوسائٹی یہ بیسیکلی وکٹورین سوسائٹی پر ایک کریٹیک ہے بہت ہی طاقتوار یعنی ایک انیلیسز ہے اور ایک پکار ہے تو ایکشن عمل کے لیے اور اس انگلینڈ کے اس سسٹینیبل فیوچر کی خاطر جو ہے کہ اس کی سیٹی کیسے ہونا چاہیے ایتیکل بیس پر اور سسٹینیبل فیوچر اس کا کیا ہونا چاہیے اور رسکن الوکمنٹ پروز اینڈ پیجنیٹ ایڈوکیسی فار سوشل جسٹس کانٹینیو تو اسپائر ریڈر تو دیس دے اور رسکن کی جو یعنی پروز کے خاطر پروز کے ترو یا اس کی جو یعنی ہمدردی یا پیشنیٹ سے برپور ایڈوکیسی تھی ہمایت تھی فار سوشل جسٹس اس سماج کے یعنی انصاف کی خاطر کانٹینیو اس نے ابھی تک جو ہے جاری رکھا ہوا ہے تو انسپائر ریڈر کہ وہ ریڈر کو جو ہے انسپائر کرے آج والے دن بھی یعنی اس کی جو ہے یہ خدمت ابھی بھی کانٹینیو ہے اور نیچے جو ہے یعنی یہ بیسیکلی یہ ایسا ایسے ہے جو ہم نے آپ لوگ کس کیس کے اندر فور ایسے کا یہ مجبوعہ ہے اور ڈیفرنٹ ایسے یا اور خاص کر سوسائٹی کی تمام ایشیوز پہ باسے کی گئی ہے اور جس کے اندر ان کے ٹائٹل ہیں یعنی وار کے مطالق ٹریفر کے مطالق وارک کے مطالق اور فیوچر آف انگلینڈ کے مطالق کہ فیوچر آف انگلینڈ سیٹی کیا ہونا چاہیے تو رسکن نے اپنے جو ہے یعنی ویوز کے ذریعے یہاں پہ ہمیں آگاہ کیا ہے اور نیچے جو ہے پروفیسر سیدیش فاق احمد لکھا ہوا ہے اور یعنی ہیب رائیڈ انگلیش لرننگ ایمپائر یعنی اسی ٹائٹل پہ ہمارا یوٹیوب پیج بھی ہے اور ہماری جو ہے یعنی فیس بک پیج بھی ہے آپ لوگ ہمیں یعنی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں تینکس فاروا جی